بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں دعا کر لیں اللہ تعالی اس میں ہمیں اخلاص اور قبولیت نصیب فرمائے اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم یسر ولا تعصر وتمن بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمن بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمن بالخیر وسلم اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین برحمتک یا رحم الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عام پانی کے بارے میں حکم ہے کہ اسے بیٹھ کر پینا چاہیے آب زمزم کو کیوں کھڑے ہو کر پیتے ہیں اس کے پسے منظر کے بارے میں کچھ وضاحت فرما دے اصل میں آب زمزم بہت مقدس اور بہت بابرکت پانی ہے اس کے احترام میں کھڑے ہونے کا حکم ہے ویسے تو انسان خود بہت مقدس اور عظیم المرتبت شخصیت ہے یہاں ایک دلچسپ بات آپ سے ارز کر دوں کہ کھاتے ہوئے پیتے ہوئے باعدب ہونا چاہیے آپ جب آپ غور فرمائیے اور مشاہدہ کیجئے دنیا میں جتنے جانور ہیں سب کھڑے ہو کے کھاتے ہیں سب پیتے ہیں کھڑے ہو کے پیتے ہیں جتنے بھی جانور ہیں کھڑے ہو کے کھائیں گے کھڑے ہو کے پیائیں گے یہ صرف انسان کو اللہ نے یہ عظمت عطا فرمائی ہے اور اجازت دی ہے کہ وہ بیٹھ کے کھالے بیٹھ کے پی لیں اس عظمت کو برقرار رکھنا چاہیے اور بیٹھ کے کھانا پینا چاہیے جو لوگ کھڑے ہو کے کھاتے پیتے ہیں وہ عام فطرت کے مطابق چلتے ہیں لیکن وہ فطرت جانوروں کی ہے کھانا کھاتے ہوئے پیتے ہوئے انسان ایسی کیفیت تاری کرے جیسا کہ ایک عبد پہ یا بندے پہ ہوتی ہے زمزم کا معاملہ یہی ہے محترم داکسہ مہربانی فرما کر ان قرآنی آیت کا مفہوم سمجھائیں یہ آئینہ کن لوگ کو دکھایا جا رہا ہے ولتکن منکم امت يدعون الى الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنكر واولئک هم المفلحون ولا تكونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئک لهم عذاب عظیم من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا كل حزب بما لدیہم فرحون اور دیائتیں ہیں یا ایوہ الذین امنتقوا اللہ حق دقاتہی ولا تموتون الا انتم مسلمون واعتسموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمة اللہ علیکم از کنتم اعداء فالف بين قلوبهم فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَاعُ حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ اِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِینَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ اِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهُ ثُمَّ يُنَبِّهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ بھئی بات یہ ہے کہ یہ آئینہ تو ہمیں ہی دکھایا جا رہا ہے کہ ہم نے دین کو ٹھکڑے ٹھکڑے کیا ہوا ہے پھر قبرستی کا ہم شکار ہیں میرے خیال ہے میں اس موضوع پہ آج کافشی گفتگو کر چکا ہوں اس لیے میں اس پہ دوبارہ گفتگو نہیں کرتا اگر ریاست ایک کم آمدنی والے شخص کی انتہائی جائز ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی جائز معافضہ نہ دے اور وہ شخص ان ضرورتوں کی تکمیل کے لیے ناجائز ذرائع سے تھوڑے بہت پیسے کمال لیتا ہے تو اس بات کے گناہ اس شخص پر ہوگا یا ریاست کے سربراہ پر دونوں پر ہوگا وہ لوگ جو جائز حق نہیں دیتے ان پہ بھی ہوگا وہ لوگ جو جائز حق سے زیادہ رشوت لے لیتے ہیں ان پہ بھی ہوگا بعض لوگوں کا نظریہ ہے کہ آخری چہار شمبہ کو حضور یاکم صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل بیماری کے بعد غسل مبارک کیا تھا اور شیر کی تھی برائے مہربانی اس کی وجاہت فرما دے یہ بات میرے علم میں نہیں ہے میں نے سیلت کی کتابوں میں نہیں پڑھی ہے ہو سکتا ہے درست ہو ہو سکتا ہے غلط ہو کیا سود کی کمائی سے دین کا کام کرنا جائز ہے مہربانی فرما کرو قرآن و حدیث کے روشن میں رہنمائی کریں یہ تو ایسا ہی ہوا جیسے کوئی پیشاب سے وضو کرے وہ تو نہیں ہوگا ناپاک پانی سے وضو نہیں ہو سکتا ناپاک کمائی سے دین کا کام نہیں ہو سکتا کیا قرآن مجید احادیث کا محتاج ہے الفاظ آپ نے سخت استعمال کیے ہیں مفہوم درست ہے دین کو سمجھنے کے لیے احادیث کی ضرورت پڑتی ہے اور دیکھیں یہ جو قرآن مجید ہے نا یہ تو کاغذ میں ہے اور اگر تھوڑا سے گر آپ آپ اگر شرارت پر آئے ہوئے ہیں تو میں بھی آ جاتا ہوں مجھے یہ بتائیں کہ قرآن مجید کہاں ہے کیا ہے یہ گتہ قرآن مجید ہے نہیں یہ کاغذ قرآن مجید ہے اس کے اندر یہ جو سیاہی ہے یہ قرآن مجید ہے یہ تاغہ جس سے جلد بندھی ہوئی ہے یہ قرآن مجید ہے تو بھئی اس میں تو ان چار چیزوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے اس میں تو یہی چار چیزیں ہیں یہ گتہ یہ کاغذ سیاہی تاغہ پانچویں چیز تو کوئی نہیں ہے نا لیکن یہ چاروں چیزیں قرآن نہیں ہیں تو وہ قرآن کہاں ہے کیا ہے قرآن مجید تو اس فہم کا نام ہے اس معارفت کا نام ہے جو ان الفاظ کے اندر چھپی ہوئی ہے ایک بات اور اگر سچ پوچھو تو قرآن مجید اس ذاتِ گرامی کا نام ہے جس نے تائف میں جا کے پتھر کھائے اور جو اہد میں زخمی ہو گیا جس کا چہرہ اور جس نے اس راستے میں اپنی بیٹی کو بھی قربان کر دیا اپنا وقت کا ایک ایک لمحہ قربان کر دی وہ چلتا پھرتا قرآن تھا وہ قرآن مجسن تھا یہ تو الفاظ ہیں وہ قرآن کی عملی شکل پریکٹیکل ڈیمنسٹیشن تھا اب اگر اس کی زندگی کو تم کہو کہ کیا قرآن اس کا محتاج ہے ان کی صیرت کو تم اگر اتنا ہلکا سمجھ لو کہ یوں پوچھنے لگوں گے کیا قرآن حضور کی صیرت کا محتاج ہے تو میں کہوں گا ہاں ہے جو فتوہ لگاتی ہو لگا لو کیسے کرو گے دین پہ عمل اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیئے کہ رقیم اس صلح نماز قائم کرو اب نماز قائم کرنے کا طریقہ کہاں سے سیکھو گے جو فتوہ حدیث میں لکھا ہوا ہے اتنے وقت نماز پڑھنی ہے حرکت میں یہ پڑھنا ہے رکو میں یہ پڑھنا ہے سجود میں یہ پڑھنا ہے کہہ دیا کہ چور کے ہاتھ کٹ دو یہاں سے کٹو یہاں سے کٹو یہاں سے کٹو یہ تو قرآن میں لکھا ہوا نہیں ہے کیسے معلوم ہوگا یہ تو حضور کی صیرت سے معلوم ہوگا احادیث سے معلوم ہوگا فرمائے حج پہ جاؤ مجھا حج پہ جا کے کیا کرنا ہے اس کی تفصیلات تو قرآن میں لکھی بھی نہیں ہیں وہ تو حضور کی حدیث سے معلوم ہوگی تو یہاں پھر تو محتاج ہوگئے قرآن تو نہیں ہم محتاج ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے احادیث کے حضور کی صیرت طیبہ کے کیا طالبان بنیاد پرست ہیں غلام احمد پرویز کیسے عالم تھے وہ عالم نہیں تھے انہوں نے کسی مدرسے سے دین کی تعلیم نہیں پائی وہ عربی زبان نہیں جانتے تھے میری ان سے کئی ملاقاتیں ہوئیں اور ان ملاقاتوں میں واضح طور پر معلوم ہو گیا کہ وہ دین سے واقف نہیں تھے عربی زبان نہیں جانتے تھے اس سستے زمانے میں انہوں نے میرے استاد مولانا محمد نازم ندلی صاحب کو آٹھ ہزار روپے آفر کیے تھے لغات القرآن لکھ کے دینے کے لیے تو انہوں نے تو نہیں لکھے ان کے دوست سے انہوں نے لکھوا لی اس لیے ان چکر میں نہ پڑھیں کیا شلوار کے پہنچے ٹکنوں سے اونچے رکھنا ضروری ہے جی مردوں کے لیے ضروری ہے عورتوں کے لیے نہیں کیا آپ مولوی ہیں جی میں ہوں اہلواتہ نہیں ہوں میں باقاعدہ جامعہ تقویت الاسلام سے دینی علوم کی میں نے فارغ سند حاصل کی ہے فارغ التحصیل مجھے مولوی ہونے پہ فخر ہے اور میری مولویت میں جہاں جہاں کمی پائی گئی میرے مرشد و شیخ نے وہاں وہاں کھوڑے برسا لیے باقاعدہ خود انتہان لیتے رہے فرمایا کہ تم سرف میں کمزور ہو مولوی عبدالرشید صاحب کے حوالے کر دیا وہ بڑے اب بھی وہاں پڑھا رہے ہیں جامعہ تقویت الاسلام میں بڑے سختگیر مولوی ہے ٹھیک کر دیا انہوں نے مجھے اس پہ فخر ہے ہاں پی ایس ڈی بھی ہم نے کیا اور اس کے بعد بیروکریٹ بھی میں رہا اور ڈیپٹی کاؤنٹ جنرل بھی رہا وہ ایک الگ چیز ہے لیکن مولویت برقرار ہے دادا کی زندگی میں باپ وفاد پا گیا کیا ہم پوتے پوتیاں دادا کی جائداد میں حصے دار نہیں وراثت کے بارے میں دینی نکتہ نظر کی وضاحت کریں اگر دادا کے ترکے میں ہم وارسین میں شامل نہیں تو شریعت کے مطابق اس میں کیا مسلحت ہے وضاحت کر دیں اسلام میں کوئی کام مسلحت سے خالی نہیں دیکھیں اس مسئلے کو جرہا دھیان سے سن لیں عام طور پر اس مسئلے میں غلط فہمی ہو جاتی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دادا زندہ ہے اور باپ فوت ہو گیا تو اب دادا کی جائداد جو ہے وہ دادا کے بیٹوں کو تو ملے گی دادا کے پوتے اور پوتیوں کو نہیں ملے گی یہ تو بڑا ظلم ہو گیا لیکن ظلم اس طرف سے نہیں ہوتا ظلم دوسری طرف سے ہو جاتا ہے ظلم یوں ہوتا ہے کہ جب بیٹا مر جاتا ہے نا کسی شخص کا تو اس بیٹے کی اولاد جو ہے وہ جان سے زیادہ عزیز ہو جاتی ہے اور عام طور پر 99 فیصد ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جائداد کا بہت بڑا حصہ جو بیٹوں کا حق ہوتا ہے وہ بیٹوں کو ملنے کی بجائے پوتے اور پوتیوں کو دے دیا جاتا ہے اب وراثت میں ان کو نہ بھی ملے پھر بھی ان کا حق اور ان کا حصہ جو ہوتا ہے وہ بیٹوں اور بیٹیوں کے مقابلے میں ان کو زیادہ مل جاتا ہے ایک بات دوسری بات میں آپ شہرز کروں اس کو بھی جرہ دھیان سے سنیں اسلام جائداد کے حصے تو کرتا ہے لیکن حصے بخرے نہیں کرتا ہے اتنے حصے نہیں بنا دیتا ہے کہ وہ کسی کے کام کے نہ رہے ہیں میری جائداد ہے میں آٹھ دس بیٹے بیٹیوں میں تقسیم کرتا ہوں ہر ایک کو اتنی جائداد مل جائے گی کہ وہ اس سے اپنا کوئی نہ کوئی کاروبار کر لیں گے میرے چار بیٹے ہیں چار بیٹی ہیں ایک بیری ہے ان نو افراد میں اگر میری جائداد تقسیم ہو تو نو کے نو افراد کو فائدہ پہنچے گا اتنی جائداد ان کو ملے گی کہ ہر شخص اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھا لے گا اب آپ کہتے ہیں کہ نہیں پوتے اور پوتیوں کو بھی ملنا چاہیے تو میرے پوتے اور پوتیاں اور نوازیں نوازیاں تو کوئی صدرہ ٹھا رہا ہیں ماشاءاللہ اور شاید آگے بڑھتے بڑھتے جب تک کہ میرا وقت آئے وہ پچاس تک پہنچ جائیں اب پچاس وہ اور نو یہ اگر میں ساٹھ افراد میں اسی جائداد کو تقسیم کروں تو کسی کے بھی کام کیلئے رہے گی اس سے بہتر یہ ہے کہ ان کو دینے کی بجائے پوتے پوتیوں کو دینے کی بجائے ان کے والدہ ان کو دیتا ہے اپنے بیٹوں کو دے دوں تو پوتوں تک خود بخود پہنچ جائے گی یہ شریعت کا ایک نظام ہے شریعت دولت کو ضائع نہیں کرتی ہے اس کا ایک ایسا انتظام کرتی ہے جس سے کہ وہ قائم رہے اور انٹیکٹ رہے اگر بازو آدھے ننگے ہو مثل ٹی شرٹ پہنی ہو تو نماز کے درجے میں کوئی فرق تو نہیں آئے گا خواتین کے لیے تو آ جائے گا نماز نہیں ہوگی مردوں کے لیے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا پینٹ جو کہ تنگ ہوں اس میں نماز کے درجے میں کوئی فرق تو نہیں آئے گا جی نہیں کیا یہ کیا ہے تیسے سوال پڑھیں کیا مجبور بچوں والی بیوہ کے لیے سود کا پیسہ جائز ہے کیا مجبور بچوں والی بیوہ کے لیے سود کا پیسہ جائز ہے دیکھیں اس میں اگر تو کوئی اور کاروبار کر سکیں تو بہتر ہے اور استرار کی کیفیت ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے جائز کسی حال میں نہیں ہے سود حالت مہواری میں کلر یا مہدی لگانا درست ہے یا نہیں جی درست ہے حالت مہواری میں ہر بق قرآنی آیات پڑھتے رہنا درست ہے یا نہیں اگر طالب علم ہے تو درست ہے ورنہ نہیں اکثر لوگ گھروں میں محفل میلاد منقط کرتے ہیں جن میں ناتے وغیرہ پڑھیں جاتی ہیں ان میں سے بعض گانوں کی تذور پڑھیں جاتی ہیں کیا ایسے معاف فرم منقط کرنا اسلامی روح سے جائز ہے دیکھئے سیرت کی محفلیں منقط کریں اور اس میں حضور کی سیرت طیبہ بیان کریں اور اس میں اگر ناتیں بھی آپ پڑھتے ہیں تو سلیقے کی ناتیں چن کے وہ بھی پڑھیں بلک یہ جو ایک خاص ایک پیٹرن ہے جو آپ نے بنائے ہوا میلاد کا اور اس میں پھر کھڑے ہونا اور پھر سیجیں بنانا اور اس میں یہ سارے نقلے وغرے کرنا یہ فضول باتیں ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں آپ نے فرمایا تھا کہ داڑھی چھوٹی رکھنا جائز ہے قرآن میں ایک حضرت موسیٰ نے حارون کو داڑھی سے پکڑا تھا تو قرآن میں اس سے یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ داڑھی لمبی ہی رکھی جا سکتی ہے اس سے یہ مظہر ظاہر ہوا کہ حضرت حارون علیہ السلام کی داڑھی لمبی تھی اس سے زیادہ کچھ ظاہر نہیں ہوا اپنی طرف سے جیزے گھر کے باتیں نہ کریں اتنا ثابت ہوا کہ حضرت حارون کی داڑھی لمبی تھی بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہاں میری نو بیٹیاں ہیں سات کی شادی کر دی ہے دو بیٹیاں رہتی ہیں بی اے پاس اور حافظ قرآن ہیں رشتہ نہیں آتا میں بیوہ ہوں حج کرنا جاتی ہوں میرا حج خبول ہوگا یا نہیں جبکہ بچیوں کی شادی نہیں ہوئی اور مالی حالت اچھی نہیں اگر مالی حالت اچھی نہیں ہے تو پھر تو حج آپ پہ ویسی فرض نہیں ہے پہلے بچیوں کا رشتہ کر لیں پھر جائیں میری امی کی تقریبا سات آٹھ لاکھ کی جائداد ہے اور وہ حج پر اس وجہ سے نہیں جاتی ہیں کہ بیٹیاں بیانے والیاں ابھی بتا دیں کیا ان حالات میں حج واجب ہوا ہے کہ نہیں جبکہ وہ بیوہ بھی ہیں جی بیٹیوں کا رشتہ پہلے کر لیں مجھے حضور کے ایک فرمان کو متعلق دریافت کرنا ہے کہ حدیث احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادر اس طرح کرو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو کمشکم بہتمند ضرور دیکھ رہا ہے مسئلہ یہ ہے کہ جب دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں تو نفس لازمی طور پر ایک شکل کا مطالبہ کرتا ہے اور سورہ اخلاص کا ترجمہ معلوم ہونے کے باوجود میں اپنے دل کو مطمئن نہیں کر پاتا دوسرے میری آپ سے دخواست ہے کہ ایک لیکچر میں ہر سوال کرنے والے کے صرف ایک ہی سوال کا جواب دیا کریں تاکہ تمام بھائیوں کے سوال جواب دیے جا سکیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ مغلص اور دین کی صحیح اس میں روانے علماء کا شایعت آدھر قائم رہے اچھا جنا بات یہ ہے کہ اس تصور کو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا میں اللہ کی سامنے حاضر ہوں یہ اللہ کی شکل بنائے بغیر ممکن ہے ناممکن نہیں ہے اب اس کی شکل بنانے کا جو خیال یہ شیطانی وسوسہ ہے کہ ایسا اللہ ہوئے تو پھر اس کی شکل کیا ہوگی پھر انسان وہ بیٹھ کے بنانے لگ جائے یہ پھر اندر ہی اندر ایک بد پرستی شروع ہو جاتی ہے اس کی ضرورت نہیں ہے اس طرف جائیں ہی نہیں بس اتنا تصور کافی ہے کہ میں اللہ کے سامنے پیش ہوں حاضر رضی صاحب ہم نے کسی سے پیسے لینے ہے اگر وہ ٹار مٹرول کر رہے ہیں پیسے ہمیں واپس ملنے ہیں تو کوئی وظیفہ بتائیں واہ سلاعت حاجت پڑھیں اور سلاعت استخارہ بھی پڑھیں اللہ تعالی آسانی فرمائے آپ نے فرمایا کہ ضرورت سے زیادہ خرچ کر دیں میں یہ پوچھنے چاہتی ہوں کہ ضرورت کیا ہے اور اس کی حد کہاں تک ہے یہی تو قرآن میں بتایا کہ ان تمام مستحقین کی ضروریات کو پورا کرنا ہے والدین اقربین اور یتامہ مساکین ابن السبیل یہ جو آپ کی سر پہ ہیں ان کی ضروریات کو پورا کریں اپنی ضروریات اپنے گھروانوں کی ضروریات کو پورا کریں اور جو بجہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں آپ نے فرمایا تھا کہ اسلامی تعلیم کے ساتھ جدید تعلیم بھی ضرور حاصل کریں آپ مہربانی فرما کر اس کی وضاحت فرمائیں کہ جدید تعلیم سے آپ کی کیا مراد ہے بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں دو گروپ ہیں ایک تعلیم وہ ہے جو کالیجوں میں سکولوں میں یونیورسٹیوں میں دی جاتی ہے اس کو پڑھنے والے سی ایس پی آفیسر بنتے ہیں پارلیمنٹ کو رکن بنتے ہیں حکومت کرتے ہیں اور دنیاوی امور پہ یہی لوگ چھائے ہوئے ہیں دوسری طرف ایک ہمارے ہاں گروہ ہے جو کہ دینی مدارس میں قرآن حدیث فقہ عربی عدب شرف نحب پڑھتے ہیں ان کو دنیاوی معاملات میں کوئی دخل نہیں ہے یہ نہ آفیسر بن چکتے ہیں نہ بیچاری آگے چل کے حاکم بن چکتے ہیں بات یہ ہے کہ دین اس وقت تک نافذ نہیں ہوگا جب تک کہ یا اہل دنیا دین حاصل کرنے یا اہل دین دنیا حاصل جب تک کہ ان کا ملاب نہیں ہوگا اس وقت تک دین قائم نہیں ہوگا زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ یونیورسٹیوں میں کالجوں میں سکولوں میں پڑھ چکے جو لوگ زندگی کے میدان میں افسرانِ بالا ہیں ان کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ اب تم نے دنیا کی تعلیم تو حاصل کر لی ہے اب تم دین کی تعلیم بھی حاصل کر لی تاکہ تم جہاں جہاں حکومت کر رہے ہو وہاں اسلامی طرز سے تم حکومت کرو بس اتنی سی بات ہے خود بات باوالبوب میں ڈاکٹر حمید اللہ محترم نے نظام حکومت کے بارے میں جمہوریت پارشاہ سب کو جائز خرار دیا تھا تو پھر اسلام نظام حکومت کیا ہے اسلامی نظام حکومت نظام خلافت ہے جو ان کے درمیان درمیان کی ایک چیز ہے کبھی وقت آیا تو انشاءاللہ درس قرآن میں میں اس پر پورا لیکچر دوں گا سارے دن میں جو ذکر و اذکار کیے جائیں اس کے سواب حضور نبی کی سوزم کی ملک کر سکتے ہیں کہ ایسا کرنا ٹھیک ہے آپ کریں نہ کریں وہ خود بخود ہو جائے گا آپ کوئی نیکی کا کلیمہ کریں اب یہی تو میں پتہ نہیں ہوں تو ہم بیٹھ کے ہم وہ ایک ایک لفظ پڑھتا تو اس کو حضور کی ملک کرتے ہیں بھائی وہ خود بخود اس کے سواب حضور کو ملے گا وہ ایک صدقہ جاریہ ہے آپ جو نماز پڑھیں گے آپ جو نیکی کا کام کریں گے اس کا عجر خود بخود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے گا آپ کے ملک بل کرنے کے وہ محتاج نہیں ہیں گرمی بہت ہوتی ہے خواتین اس لیے نہیں آتی بھائی ابھی تو گرمی نہیں ہے اور آٹھ وجہ ہم نے اس لیے کیا ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ خواتین کو اس سلسل میں قربانی کرنی چاہیے انہیں آنا چاہیے اور جو حضرات ہمارے ہم بیٹھے ہیں ان حضرات سے بھی میری گزارش ہے کہ اپنی بیگمات کو ساتھ لے کر آئیں اس سے انشاءاللہ دین پھیلے گا میری والدہ وہ بیمار ہے ان کے لیے دعا فرمائیں اللہم اشفہ شفاء کاملا عاجلا لا یغادر سلم اللہم اشفہ شفاء کاملا عاجلا لا یغادر چاہیے کے لوگ خوش نصیب ہیں اپنی خوبصورت محافل میں انہیں شرکت کا موقع ملتا ہے انہیں ایسی خوبصورت محافل میں شرکت کا موقع ملتا ہے میں شیخ پورا سے آئی ہوں اور کافیت سے یہ آگ لگی ہوئی ہے کہ میں خود قرآن پاک کو جیسے کہ اس کا حق ہے خوش الہانی سے پڑھوں سمجھوں اور لوگوں کو سمجھاؤں اللہ کے فضل سے پہلی میں اسے اپنے گھر میں میں نے اس کا کچھ احتمام کیا ہے اس میں کن باتوں کا خیال لکھوں میری رہنمائی فرمائیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے راستے میں قبول فرمائیں اور قیامت میں اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن والی کہہ کے پکاریں بات یہ ہے کہ جب کوئی کام شروع کرتے ہیں تو از خود اس کا راستہ اللہ تعالیٰ کھولتے چلے جاتے ہیں از خود اس کی تعلیم فرماتے ہیں دیکھیں آیت پہ غور فرمائیں آدمی جھو مہتا کہتے ہیں وَتَّقُ اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ تم اللہ کا تقوی تو اختیار کرو اللہ تمہیں خود تعلیم دینے لگ جائے گا يُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ اللہ خود تمہیں بیٹھ کے پڑھائے گا خود تمہیں تعلیم دے گا اور فرمایا کہ وَلَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَحْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا جو لوگ ہماری راہ میں کوششیں کرنے لگ جاتے ہیں ہم اپنی راہیں ان پہ کھولتے چلے جاتے ہیں ساری مشکل ابتدا میں ہے پہلا قدم پہلا قدم جب آپ اٹھا لیں گے تو دوسرے قدم پہ تو وہ آپ کے انگلی پکڑ چکے ہوں گے اور خود ہی آپ کو اپنے راستے پہ لے جا رہے ہوں گے اس لئے اس سے کر میں نہ پڑھیں کہ شروع میں کر دوں تو آگے پھر میری رہنمائی کون کرے گا وہ خود آپ کی رہنمائی کرے گا نرسب آپ نے حج کا ذکر کیا یہ فرمایا کہ اگر کوئی نحیف الجسہ یا کمزور انسان شیطان کو کنکریاں مارنے سے گھبراتا ہو تو اس کے لئے کوئی ریایت ہے کہ اپنے کسی ساتھی سے یہ کام کروالے کیا یہی معاملہ قربانی کا بھی ہو سکتا ہے ایسے لوگوں کے لئے اس رش میں جانے کی ضرورت نہیں ہے ان کے لئے جو وقت معین ہے وہ شام کو مغرب کے بعد ہے شام کو مغرب سے لے کے صبح کی ازان تک اس وقت وہاں کوئی رش نہیں ہوتا پچھلی رات چلے جائے آدھی رات کو چلے جائے تو کوئی درنے کی بات نہیں ہے میرے چچا جو کی وفات پا چکے ہیں ان کی کاروبار کو چلانے کے لئے اگر کسی کو ذمہ دار بنایا جائے اور اس ذمہ دار کو کیا یہ حق ہے وہ ان کی کاروبار کو وسیع کرنے میں جو محنت کرے وہ اپنی محنت کی مزدوری لے سکتا ہے یا نہیں بلکل لے سکتا ہے اور اس کو کھل لم کھلا لینا پڑے گی اس کا ٹرانسپیرنٹ ہونا شفاف ہونا کہ وہ اتنی تنخواہ اس میں سے لے رہا ہے یہ ضروری ہے افغانستان میں جو نظام نافذ کیا گیا ہے کیا وہ مکمل طور پر شریع نظام ہے مکمل طور پر کہ تو میں نہیں جانتا ہوں لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ وہ شریع نظام ہے اگر ہے تو وہاں ہماری اسلامی بہنوں کی تعلیم پر جو پابندی لگائی گئی اس پر قرآن سنت کے روشنی میں وضاحت کریں کیا پابندی لگائی گئی یہ مجھے معلوم نہیں میرے خیال ہے کہ اس میں پابندی کم اور پروپیگنڈا زیادہ ہے میں بحثیت ایک نوجوان آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں انفرادی اور اجتماعی طور پر دین کے لیے اور اپنے لیے کس طریقے سے محنت کروں کم اس کا محنت کیا ہونی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ محنت کیا ہونی چاہیے آپ قلیم اللہ خان کو ملیں ہم چند ہی روز میں ایسے چند دوستوں کو ایک ٹیم تیار کرنا چاہتے ہیں جو دین کے کام میں کافی محنت اور اخلاص کے ساتھ آگے بڑھ سکیں ہم بہت ہی تھوڑے عرصے میں ایک ایسی ٹیم تیار کرنے والے ہیں تو ابھی تو ہم نے باقعدہ اس کا اعلان نہیں کیا لیکن آپ نے اب پوچھ لیا تو میں بتائے بغیر رہ نہیں سکا اس لیے آج سمجھ لیں کہ اس کا اعلان ہو گیا آپ جو جو لوگ دیوانگی اختیار کرنا چاہتے ہیں میں جب پہلی مرتبہ گیا نا حضرت ابوبگر غزنی رحمت اللہ علیہ کے ہاں نوجوان تھا انیس سو اکسٹھ کی بات ہے تو دیکھ کے کرنے کے کہ یار دیکھو کتنا یہ خوبصورت نوجوان ہے اب میرے پاس آیا ہے اب یہ سارا دن روتا پھرے گا مجھے کہتے ہیں رونے کے لیے تیار ہو رونے دھنوے کے لیے چیخیں مارنے کے لیے تیار ہو تڑپنے کے لیے تیار ہو ساری عمر تمہاری ہڈیاں سلگتی رہیں اس کے لیے تیار ہو تو آ جاؤ ورنہ بھاگ جاؤ جو لوگ دیوانگی اختیار کرنا چاہتے ہیں ایک تو یہ درس ہے اس میں دیوانگی نہیں آتی ہے اس میں تو ہم حدود و قیود میں رہتے ہیں مولیوں سے ڈر لگتا ہے بہر انسخت لوگ ہیں نا بھئی بھئی سرمت جیسے لوگ کو مار دیا منصور کو مار دیا مارتے ہیں تو ڈر تو لگتا ہے نا تو یہاں تو ہم ذرا کچھ حدود و قیود میں ہیں اور وہاں انتقال دیوانگی ہو جائے گا تو جو دیوانہ بننا چاہے وہ ہماری مجلس میں آ جائے میں علامہ کے شعر پڑھتا ہوں کہ بیا و مجلس اقبالو یک دو ساغر کش اقبال کی مجلس میں آ جاؤ اور ایک دو جام چھا لو اگرچہ سر نہ تراشد قلندری دانت اقبال سر تو نہیں منواتا ہے لیکن قلندری جانتا ہے تو جو دیوانگی اختیار کرنا چاہے وہ پھر ہمارے ہاں کچھ عرصے کے لیے آ جائے اور میری کوشش یہ ہوگی کہ ہم پھر ایک ایسی ٹیم تیار کر لیں کہ وہ اللہ کے دین کے لیے جیسے فداکار نہیں ہوتے یعنی ایسے فداکار کہ ان کی ترجیح نمبر ایک جو ہے فرسٹ پراریٹی وہ اللہ کی ذات بن جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بن جائے اور ان کی زندگی کا مشن وہ مشن بن جائے جو حضور کی زندگی کا مشن تھا ان کی زندگی کا وہ غم ان کا اپنا غم ٹھہر جائے جو حضور کا غم تھا یہ ہم تھوڑی سی کوشش کریں گے علمی بنیادوں پر اس کے لیے جو لوگ تیار ہوں وہ نام دے دیں لیکن اس کے لیے ایک علمی درجہ ضروری ہے یہ ہم چونکہ اس میں کتابیں بھی کچھ پڑھائیں گے کچھ علمی گفتگو بھی ہوگی کچھ بحث مبایثہ بھی ہوگا کچھ ذکر بھی ہوگا یہ سب ایک ہم ایک ہنگامہ کرنے والے ہیں تھوڑے ہی عرصے میں تو جو اس کے لیے تیار ہوں وہ پھر نام دے دیں اب یہ پتہ نہیں میں نے جلدی میں آج میں نے کیوں کہہ دیا میں ابھی ہماری پالیسی نہیں تھی ابھی ہم حالات کو دیکھ رہے تھے کچھ عرصے کے بعد ہم شاید اعلان کرتے لیکن آپ کے اس والحانہ سوال میں سچی بات ہے کہ مجھے یہ سب کچھ کہنے پر مجبور کر دیا انواروں قرآن میں سورہ جمعہ کی تفصیل میں لکھا ہوا ہے کہ اسلام میں ہفتہ وار تاتیل کا کوئی تصور نہیں ہے جبکہ آپ اکثر جمعہ کی نماز سے پہلے کہتے ہیں کہ جمعہ کی چھٹی ہونی چاہیے اس کی کیا وجہ ہے اچھا بھی اگر میں نے یہ لکھا ہے کہ ہفتہ وار تاتیل کا تصور نہیں ہے تو مجھے پھر سے سوچنا پڑے گا اس سے اس لیے کہ بہت سی باتیں جلدی میں کہہ دی جاتی ہیں مجھے اس طرف سے یا اس طرف سے تحقیق نہیں ہے تحقیق کرنا پڑے گی بھائی اب آپ نے مشکل مشکل سوالات کرنا شروع کر دیئے ہیں ہمیں اچ نہیں کہ صاحب کو ڈیگی نیزیدہ ہوں جو طرف سے اچھی پڑے گی بہترین ہوں جو پڑے گی نیزییدہ ہمیں اچھی پڑے گی نیزیدہ مجھے آپ کو بہترین جو بہترین جو پڑے گی نیزیدہ ہمیں گی نیزیدہ جو پڑے گی نیزیدہ ہمیں ڈیگی نیزیدہ اور یہ سکتہی توڑی ٹی طرف سے چیر تیل jobال اور یہ اگرہ میکنamtی ہے اسلام میں اردو میں بھی بتا دوں کہ پوچھائیے کہ ایک مرد گینکولوجسٹ بن سکتا ہے مجھے اس میں کلام ہے میں چاہتا ہوں نہیں بننا چاہیے کچھ کام ایسے ہیں جو ہمیں خواتین کے لیے چھوڑ دینے چاہیے اس میں ہمیں دخل نہیں دینا چاہیے لیڈی ڈاکٹرز کا کام گینکولوجسٹ کا کام یہ خواتین کو ہی کرنا چاہیے مردوں کے اس میں نہیں آنا چاہیے اللہ یہ کہ کوئی بہت مجبوری ہو کہیں گینکولوجسٹ لیڈیز ہیں ہی نہیں تو پھر مجبوری یہ مردوں کو کر لینا چاہیے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے بارے میں انہوں نے پوچھا ہے کیا وہ لیگل ہے میں اس کو میرا ذاتی ہے معاملہ میں اس کو لیگل سمجھتا ہوں اب مجھے معلوم نہیں کہ اس پہ بڑے علماء کی رائے کیا ہے میری اپنی جو اس معاملے میں رائے ہے کہ مجھے اس میں کوئی چیز خلاف اسلام نظر نہیں آتی کیا اس مجلس میں جہاں لڑکیاں بھی آ سکتی ہیں دیوانگی کی مجلس میں جی ابھی نہیں ابھی ہمیں یہ کام فی الحال مردوں میں کرنے دیجئے اس کے بعد انہی کی وساطت سے ہم انشاءاللہ بچوں خواتین میں بھی پہنچا دیں گے ابھی ہمارے پاس انتظام نہیں ہے ایسا انتظام جس میں کہ ہم بہت اس پہ ہمیں غور کرنے دیں ابھی ہمیں غور کرنے دیں میں جلدی میں کچھ کہنا نہیں چاہتا اس لیے کہ جن لوگوں سے مجھے مشورہ کرنا ہے ابھی ان سے مشورہ اس معاملے میں نہیں ہوا اگر کوئی بیوہ خاتون دوسری شادی کرنا چاہے اپنی مرضی سے جس کا بڑا بھائی یا والد حیات نہ ہو تو قرآن حدیث کی روشی میں اس کو ایسا کرنے کی اجازت ہے بلکل اجازت ہے یا اس کی والدہ اور چھوٹا بھائی اس پر کوئی حق رکھتے ہیں بلکل نہیں دیکھئے یہ جو ولی العمر کا حق ہے یہ صرف کماری بچی پہ ہے وہ کماری بچی جب متلقہ ہو جائے یا بیوہ ہو جائے تو اب ولی العمر کا وہ حق جو کماری بچی پہ ہوتا ہے اس پہ نہیں ہوگا وہ اپنا نکاح خود کر سکتی ہے بیوہ متلقہ اپنی پسند سے نکاح کر سکتی ہے ولی العمر صرف اس کے ساتھ ہوگا وہ ولی العمر کی پابد نہیں ہوگی قرآن پاک کی پرزے اگر عدب کی غرض سے جلا دیے جائیں تو کیا یہ جائز ہے یہ جائز تو ہے لیکن دل نہیں مانتا ان کو دفن کر دینا چاہیے درستب عورتیں تبلیغ اسلام میں کیا کردار ادا کر سکتی ہیں ہر وہ کردار ادا کر سکتی ہیں جو مرد کرتے ہیں کسی طور پہ بھی وہ پیسے نہیں رہ سکتی اگر وہ میدان جنگ تک آ سکتی ہیں تو باقی کیا رہ گیا ابھی آپ لوگوں نے اوروں کے نام لینا شروع کر دی ہیں پتری مجھے میں Dr. Isaac said that the Quran is a basis of law of Islam Dr. Javid Iqbal said that this is false The truth is that the Quran is primary source of Islam Not basis of law What is your opinion? Well in my opinion both are saying the same thing with different words دونے ایک ہی بات کہہ رہے ہیں لیکن الفاظرگ لگے کوئی فرق نہیں ہے ان میں وہ یہ کہ Dr. Isaac said that the Quran is the Islami laws of law Dr. Javid Iqbal said that no one is wrong Quran is the basis of law بیسیتہ of law ایک ہی بات ہے کوئی فرق نہیں ہے ہم الفاظرگ بہت جھگڑے کیا کرتے ہیں دیکھ رہے گا سوال سد کے لئے صرف کالی مرغی یا کالا بکرا ہی ضروری سمجھا جاتا ہے کیا یہ صحیح ہے غلط بات ہے یہ کالی بکری اور کالی مرغی اور کالی مولوی یہ سب چھوڑ دمیان یہ کھیر ہے اس کی بات پر بڑی آرے کے لئے اس کی ملاحظ کر رہے وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی ارے یہ نہ کہوں کے نہ تھے اسے پڑا پڑا نہیں جا رہا ہے یہ چھوڑ دیں دعا کر لیں اللہم سلی علی سیدہ محمد ربنا آتینا فی الدنیا حسنة وفی الاخرہ حسنة واقینا عذابنا اللہم انکا عفو تحب العفو فعفو اللہم ضفقنا لما تحب و ترضا من القول والفعل والعمل والنیت والحد اے اللہم کم زور ہیں ہم تجھ تک نہیں پہنچ سکتے اے اللہ تُو خود دستگیری فرما تُو ہمیں ہاتھوں سے پکڑ کے اپنے راستے پہ لے چلا اے اللہ ہماری کمزوریاں ہمارے عیب تیرے راستے میں آنے میں حائل ہیں اے اللہ تمہیں ہم جیسے بھی ہیں اپنے راستے میں قبول فرما ہمارے مزاج کو ہماری طبیعتوں کیسا بنا دے کہ ہم تیری محبت کو ہر چیز پر فوقیت دیں تیرے حبیب کی سنت کو ہر راستے پر فوقیت دیں تیرے قرآن کو تیرے حبیب کی صیرت کو ہر دم مطالعے میں رکھیں اور اسے ابناتے چلے جائیں چلے اللہ ولا حبیبی محمد وعلا آلیہ و اصحابہ برحمت کا اے اللہ پاک قیار نبی پاک کے سقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطافر اے اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرمائے اور ہمارے والدین اہل و ایال اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخشتے آمین